موسیقی اسلام علیکم ناظرین واغ ٹاک ویچ سائم علی کے ساتھ میں حاضر ہوں جشن بہارہ ملتان ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور آج یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں میرے پیچھے یہاں پر شارکن عالم دربار اور بہادن ذکریہ کے دربار کا موڈل پڑا اس کے ساتھ سینٹر میں پڑا ہوا ہے اسلامیہ ہائی سکول عام خاص باگ کا موڈل یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں پھولوں کے درمیان یہ موڈل بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس وقت یہ پورے کا پورا علاقہ بہت خوبصورت سجا ہوا ہے جگمگاتی لائٹوں کے ساتھ بھی اور پھولوں کے ساتھ بھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں چلتے ہیں کہ آگے کون کون سے سٹالز ہیں اور پاکستان ہمارا کتنا خوبصورت ہے اور خاص طور پر ملتان آج بہت خوبصورت ہے لوگ خوش ہیں یہاں پر فیملیز آئی بھی ہیں اور یہ ساری فیملیز اگر ہم اس کو یہاں پر کیپچر کر پائے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فیملیز کس طرح یہاں پر انجوائے کر رہی ہیں ہم ان سے باتچیت بھی کریں گے کیونکہ بہت عرصے کے بعد اس طرح کی کوئی انٹرٹینمنٹ ہمارے یہاں کے خطے کے لوگوں کو ملی سامنے میرے سٹیج سجا ہوا ہے جس پر دو دن کی تقریبات تھیں کل بھی یہاں پر تقریبات ہو رہی تھی اور آج یہاں پر شام کو رات کو کانسٹ بھی ہوگا شام تو اس وقت ہے اور بہت سہانی شام ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ اٹریکٹیو سٹال ہے یہاں کی پوری نوائش کا چشنے بارہ کا کیونکہ یہ لگاوے ہے یہاں پر ڈسٹرک ایجوکیشن کے ایلیمنٹری ونگ کی طرح سے یہاں پر آفیسر بھی موجود ہیں سٹال کی کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر یہ پتھے کترے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہمڈ امروئیڈری ہوتی ہے اس کا موڈل پڑا ہوئے ہے اور یہ جو ہے اچھا یہ سچی موچی میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پورا سٹاک بھی رکھا ہے ساتھ کہ یہ جو کاٹ کاٹ کے آگے جا رہے ہیں تو دوبارہ اور ڈال دیں اور تھوڑے سے ڈال کے دیکھ لیں ہم ڈال کے تھوڑے سے دیکھ لیں آج ہے جی یہ ہماری ہلپ کے لیے آگے ہیں یہاں پر ایجوکیشن اوفیسر اوکے اچھا اب شہر کے بچوں نے تو یہ گاؤں میں جا کے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو ان کے لیے موڈل کی صورت ہی ہے کہ وہ ایجوکیشن ان کو یہ مل رہی ہو یہ انفرمیشن یہ معلومات کہ ہمارا گاؤں کا جو کلچر تھا وہ اس طرح سے کبھی ہاتھ سے چارہ کترہ جاتا تھا خیر اب تو اس کے بھی مشینیں آگئی ہیں اور یہ ہمارا پرانا ہے سٹائل کا ایک جھولا بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھے سب سے اچھی چیز پتے کیا ہے یہ پانی جو روٹیٹ ہو رہا ہے ہینڈ پمپ کے سری ہے ہاتھ والا نلکا جو پورا بنایا ہے اس کے آگے ہودی بنائی ہے اور اس کے جو ہود ہے اس کا پانی سارا نیچے سے روٹیٹ ہو رہا ہے اور اس کو پورے سٹرکچر کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس طرح نلکا ہوتا ہے ابھی ہم نہ سر سے بات بھی کریں گے کہ یہ اتنا زیادہ زہانت والے کام اتنے محنت والے کام کون سے بچوں نے کی ہیں اوکے فیشنگ ہو رہی ہے بچارہ کلہ بیٹھا ہے ایک ہی مچھلی ہے اس کے پاس کھاڑی پہ کپڑا پونا جا رہا ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ یہاں آری سے درخت کٹے جا رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ والا اور کونے سے پانی نکالا جا رہا ہے کونے سے پانی نکالنے والی موڈن ہو گئی ہیں تھوڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ آگے جو ہمارا کلچر ہے گرمیوں کا گرمیوں کا کلچر ہے وہ بہت زبردست ہے اس میں ایک تو یہ ہے جو ہمارا کلچر ہے اور ابھی ملتان میں جگہ جگہ سردائی کے سٹال لگ جاتے ہیں اور یہ تو آپ کو سچی میں نظر آتا ہے اس موڈل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ سچ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ مشروب اور طاقتور بھی ہوتا ہے کول رنگز جو فیزیٹ رنگز ہم سے کہیں بہتر ہم سر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر کا نام کیا ہے محمد اشفاق صاحب محمد اشفاق صاحب آپ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کی طرف سے اس ٹال کو اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پورا ارینجمنٹ ہے اس کے پیچھے سٹوڈنٹس کا کمال ہے یا آتھارٹی کا یہ سٹوڈنٹس کا بھی ہے اور آتھارٹی کا کتاون سے ہی ہے سارا صحیح سٹوڈنٹس نے خود اپنے پروجیکٹس بنائے یہ مختلف سکولوں کے پروجیکٹ ہے تو ان کو پورے دپارٹمنٹ کی پھر نمائنگی ہو رہی ہے بہت زبردست تو سکول کے خود بھی ٹیچرز یا ان کے سٹوڈنٹس آئے میں ہیں یہاں پر سارا دن یہی ہوتے ہیں اب تھکے گئے ہیں کھانا چاہنا کھانے پھر آ جائیں گے زبردست اچھا اس سٹال نے پورے جو ہے یہاں پر اٹریکشن لی ہے بچوں کی بڑوں کی پیرنٹس کی یہ اس جشنے بہارہ کا جو سب سے اٹریکٹیف سٹال جو ہے وہ یہی ہے زبردست آپ کا تو ہے آپ نے تو کہنا ہے نہیں آپ دیکھ لیں نہیں میں نے خود بھی دیکھا ہے بچے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سٹال جو ہے یہ انفرمیٹیو بھی ہے اور کلچرل بھی ہے اس میں پورے پنجاب کا کلچر بھی دکھایا گیا ہے دہاتوں میں لوگ کیسے جفاکش ہوتے تھے کیسے وہ ہاتھ سے چارہ کارتے تھے کیسے عورتیں دور دور سے آکے کموں سے پانی لے کے آتی تھیں یہ سب ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے بہت زبردست ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں جو اس سے شہروں میں نظر نہیں آتی وہ اس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں اور یہ ہی سب سے اچھی بات ہے کہ ہم ایک پروپر طریقے سے موڈلنگ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ کوئی آہ ہمارے چینل کے ذریعے میں والدین کے لیے اسپیشلی اور ٹیچرز کے لیے آپ سے پیغام لے رہا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو یہ پریکٹیکل موڈلنگ ہے اس کی ضرورت کے حساب سے اب ضرور ان کو کوئی میسیج دیں جی ایجوکیشن کے بات مطلق میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے طرف لائیں اور بچوں کو اس طرف اگر آپ لائیں گے تو بچہ ہنرمند بھی ہوگا اور پاکستان کی ترقی میں اپنا پورا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور یہاں اویرنیس کے پورا انتظام ہم انہوں نے کیا ہوا ہے اب ہم ان کے فوکل پرسن مسٹر مسرور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام تینکیو مسرور صاحب ایک تو یہ کہ سٹال پہ ساری اویرنیس کی چیزیں موجود ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ لوگ آ کے کچھ انفرمیشن لینے کے لیے روک بھی رہے ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں موٹر وے پولیس کی طرف اس کی وجہ ہے ہم لوگ تین چیزیں لے کے آئے یہاں پر نمبر ون ہے روڈ سیفٹی اویرنیس نمبر ٹو ہے جواب اورینٹیشن کہ موٹر وے پولیس میں اپلائی کیسے کیا جاتا ہے اب میں یہاں خود دیکھ رہا ہوں جو جو مجھے اس کریٹیریہ پر نظر آتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں بہت سارے لوگ اس لئے بھی اپلائی ہے مطلب اپنا سلیکٹ نہیں ہوتے کہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے انہیں پتا نہیں چلتا تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کس طرح سیٹس آتی ہیں کیا کریٹیریہ ہوتا ہے اور تیسرا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کو پتا نہ چاہیے کہ موٹر وے پولیس کام کیسے کرتی ہے ہمارا ہمارا پرپس کیا ہے اور ہم کیسے لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ رک رہے ہیں اس ٹال پر بلکل یہ تو اب آپ کو خود بھی دیکھنا پڑے گا یہاں رک کر ابھی تو بہت سارے رکے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ جب سے موٹر وے بنی ہے موٹر وے پولیس کا بہت اہم کردار رہا ہے اور ہمیشہ تعریف ہی ہوئی ہے اس کی کہ ہماری یہ پولیس جو ہے بہت ہمبلی گفتگو کرتی ہے بہت مینر سے اور طریقے سے سمجھاتے ہیں اگر کسی کو اور رولز کا پتہ نہیں چل رہا یہ اس سے کوئی بہتری آئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اتنے سالوں کی محنت ہے اس سے کوئی بہتری آئی ہے دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ کامیابی وہ ہوتی ہے جو دوسرے بتاتے ہیں تو الحمدلی رہا موٹر وے پولیس جو ہے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل جو ہے ویل ریکیگنائزڈ ہے واردی کرٹیسی جو ہمارے بیہیوئیر ہے جو ہماری ڈیلنگ ہے جو ہم ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اور دوسرا جو روڈ ایکسیڈنٹس میں کمی آگئی ہے کہ لاکھوں کیمتی جانے جو ہیں وہ روڈ سیفٹی کو پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی جان جو ہے بچی ہے یہ بہت زبردست بات ہے اور یہ تو کارے خیر ہے کہ ہم آپ سب مل کے سویرنس کے ذریعے زندگیاں بچا رہے ہیں ایک جو چیز آج کل بہت زیادہ ہے وہ موبائل کا استعمال ہے گو کے آپ کی طرف سے بھی اور باقی ہمارے میڈیا جو ہے اس کی طرف سے بار بار میسیجز ہوتے ہیں اس کا کوئی حل کوئی میسیج کہ لوگوں کو ہم کیسے یہ بات سٹرکلی سمجھا سکیں کہ موبائل کو گاڑی میں رکھے ہی نہ کہیں دویچے رکھ دیں تاکہ ہاتھ میں ہی نہ وہ جو خود خود لگتی ہے اٹھا لیں کی وہ ہی نہ لگے دیکھیں جی میں سمجھتا موبائل فون جو ہے نا اس دور کا سب سے اچھی مدب اجاد ہے لیکن اس کا استعمال اگر صحیح ہے موبائل فون ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم موبائل فون کے بنا برہ سکتے ہیں جتنا جس طرح ہم لوگ سوشلی ایک دوسرے ایک ساتھ کنیکٹ ہیں لیکن دیورنگ ڈرائیونگ یہ اتنا ہی خطرناک ہے اور اس میں سب سے بیسٹ جو ٹول ہے وہ اویرنیس ہے ہم فائن بھی کرتے ہیں لوگوں کو ہم بتاتے بھی ہیں لیکن جب تک ہم سب مل کر اس فرش کو نہیں نبھائیں گے آپ نہیں نبھائیں گی میں نہیں نبھاؤں گا ہمارے جاننے والے نہیں نبھائیں گے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ اگر ایک اچھی اجاد ہے تو یہ گن کی طرح بھی ہے بلکل بلکل خطرناک ہے بلکہ گن سے زیادہ خود کو بھی مار سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی مار سکتے ہیں تو اسی آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری توجہ انسانی جو دماغ ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس کرتا ہے تو موبائل فون جب ہم یوز کریں گے تو ہم دو طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور ہم موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں پر یہ ہوگا کہ جب ڈائیورشن ہوگی دسٹریکشن ہوگی تو خدا نخص ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا مسرور صاحب اور سلامت رہیں آپ اور ہماری تمام فورسز جو اس طرح ہماری بہتری کے لیے اور ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے کوشہ ہیں دن رات اور ہمارے لیے ہی پلیز ان کا احترام کرنا سیکھیں اسلام علیکم خورت صاحب اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جشن بہارہ میں جو آپ نے اویرنس کا سٹرال لگایا یہ ایک بہت خوش آئند اقدام ہے پہلے تو میری طرح سے یہ اس بات کی مبارک بات ہے کہ یہ بہت خوش آئند اقدام ہے کیونکہ یہاں بہت پبلک آ رہی ہے تو آپ کے سٹرال پہ رکھے انفرمیشن لے رہے ہیں لوگ جی بالکل لے رہے ہیں اور صبح کے ٹائم میں بہت سارے سکولوں کے طلبہ طلبات آتے رہے ہیں تیچرز آتے رہے ہیں اور شام میں جو ہے دوسری پبلک آ رہی ہے مسلسل آ رہی ہے آپ ابھی دیکھیں بہت کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں ہم سے انفرمیشن لے رہے ہیں ہماری روڈ سیفٹی کے پمپلٹس لے رہے ہیں ہر طرح کی انفرمیشن دے رہے ہیں ہم لوگ زبردست میں میں آپ سے بات کر سکتی ہو بات یہ کہ اب چونکہ خواتین جو ہے وہ موٹر بائک بھی چلا رہی ہیں اور گاڑی بھی چلا رہی ہیں تو ایک جو مسکنسپشن میں اس کو کہوں گی کہ خواتین جو ڈرائیور ہیں ان کی اتنی اویرنس نہیں ہے یا ان کی ان کی ٹریننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے کہیں خودانا خاصہ کسی خاتون سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایک میت ہوتی ہے دیکھا خاتون چلا رہی تھی جان پوچھ کے بس ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ایسا ہے نہیں میم ایسا نہیں ہے ہم لوگ جس طرح سے اویر کرتے ہیں تو اسی حساب سے چلتے ہیں اور فیمیل زیادہ کیئرپل ہو کہ بائک اور گاڑی چلاتے ہیں میرا خود بھی ایکسپیرنس یہی ہے میں روڈ پہ جب بچیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں جو بائک اور سکوٹی چلا رہی ہیں آج کل وہ بہت مختاط چلاتی ہیں یہ ایسے ہی ہے اصل میں ہمارے ایدھر کونسپٹ ایسا بن چکا ہے کہ فیمیل سے ہی ایکسیڈنٹ ہونا ہے فیمیل سے ہی سارا کچھ ہونا ہے لیکن میلز کی نزبت میں فیمیلز ہیں وہ بہت بھی کیرفل گاڑی بھی ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں اور بائک بھی چلاتے ہیں بہت شکریہ میم اور سر آپ کا بہت شکریہ اور بہت اچھی بات ہے آپ بھی یہ جو ون ویلنگ والا آپ نے بتایا ہوئے نا یہ چونکہ جگہ جگہ لگ رہا ہے اور ایسے موقع جو ہمارے کسی بھی طرح کے جشن کے اید کے موقع آتے ہیں تب یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس وقت کوئی سپیشل ان پر آپ چارج یا کچھ ایسا شروع کرتے ہیں کہ فائن یا چارج کوئی سپیشل یا ابھی بھی کوئی اس طرح کا چارج موجود ہے بہت اچھا کوششنگ آپ نے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے ایمیٹس آتے ہیں نیو یئرز کے یا اید کے موقع یا اس طرح کے جشنے بارہ کسی آویننس کے ساتھ ہماری فل فلیچ ٹیمیں بن سکارٹ بن جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں اور یونی فارم میں بھی ہوتے ہیں اور بقاعدہ پوری ریکی کے ساتھ ان جو لوگ اس ایسے ارکات میں ملاویس ہوتے ہیں ان کے پیچھا کرتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں ان پر ایف آئی آرز بھی دیتے ہیں ان کو لوکاپ میں ڈالتے ہیں ان کو وہ بھی کرتے ہیں مطلب ان کو پکڑ کر جرمانہ کتنا اس پر جرمانہ تو بیسے ٹو ہنڈڈڈ بھی ہے اور زیادہ تر ایسے ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر کے بعد اس کی انویسٹیگیشن یا اس کو کتنے دن تک قید رکھا جاتا ہے بس وہ نیکس ڈے کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہیں اور کورٹ پھر جو فائن کرے اس کا یا زمانت دے دیں جیسے بھی وہ کورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے بہت شکریہ خورم صاحب اور بہت شکریہ میم آپ کا محمد وجہ صاحب میں یہاں سے گزر دے ویے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا پودا ہے کیوٹ سا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس کے اوپر یہ کپاس کا کچھ آرہا ہے یہ اس پر لگے ہوں گے اس کو کہتے ہیں بالرام نے ٹینڈے کہتے ہیں اس کو کپاس کی یہ لائنز لگائی ہوں ورائٹیز ٹرائلز کے لیے یہ ابھی ٹرائلز میں ہے یہ جس طرح اس کا ریزیلٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے لائنز میں ہے یہ اس کے بعد یہ ایمن ایچ ون زیرو ٹو کے نام سے ورائٹی ہے یہ پھر باج میں لانچ ہوگی اس کے ریزیلٹ کے بعد بھی ٹرائلز میں ہے اچھا مطلب کچھ نیا بن رہا ہے یہ ایسے کہوں ہاں جن جی کچھ نیا ہے اچھا اس کا کیا کونسپٹ رکھا گیا ہے کہ کم پودوں پر زیادہ پیداوار کم پودوں پر زیادہ پیداوار ہے اس میں جو ہے نا مختلف قسم کی ورائٹیز ہیں کہ سب سے پہلے ٹائم آف سوئنگ ہے ٹھیک ہے کوئی مطلب کہ آپ اپریل میں اس کو کاش کر رہے ہیں اسے آگے ارلی اس کو لے کے جا رہے ہیں لیٹ جا رہے ہیں یہ اسے پہلے لائنز ورائٹیز لگائی ہیں کہ یہ اس ڈیٹ کو لگائی ہے اس کو لگائی ہے اس کی لگائی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد باال مارم ہے وہ دیکھیں گے کہ کس ڈیٹ پر ہوئی جو سوئنگ ہے اس کا کتنا وہ جو ہے اپنا ییلڈ ہے تو یہاں پر لوگ آرہے ہیں مطلب زراد سے ریلیٹڈ انفرمیشن لینے بلکل دیکھنے کپاس کارٹن کے بارے میں زیادہ در جا ہے لوگ کارٹن کے بارے میں کیونکہ کارٹن کی سوئنگ سٹارٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ مرپس بیٹ ہے ٹھیک ہے فکر بکر ورائٹی ہے یہ کوئی سپیشل ورائٹی ہے یہ سپیشل ورائٹی ہے اس کا ریلڈ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے کیا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس کا کہنے کو کہہ سکتی ہیں کھا کے چیک کر سکتی ہیں آپ پڑی ہوئی یہ بھی اسی کونسپٹ پہ ہے کہ کم رکبے پہ زیادہ پیداوار نہیں یہ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو یہ فکر بکر ورائٹی ہے اس پہ اگر آپ کی فرٹی لائزر ٹھیک ہے آپ کی ایریگیشن پروپر ہے تو اس کی یلڈ بہت اچھی ہے سکسٹی فائیف تک سیونٹی تک اس کی یلڈ ہے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ گلیکسی کو جو ہے ڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت فکر بکر کا زیادہ بھی کافی اچھی ہے زبردہ اس کے چھوٹے اور اس سے آگے وہ جو ہے ہم نے یہ مینگو پلانٹس رکھے ہو ہیں انوربٹور ہے اس میں چونسا ہے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ورائٹی ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے سے میں ساری ہیں یہ ساری بھائٹی رکھے ہو یہ انوربٹور بھی ہے چونسا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے رکھے ہو ہے یہ بلکل آگے سب چھوٹے جو ہے یہ سٹرابری کے پلانٹس ہیں اچھا یہ چونکہ بھی تو ملتان کے ایردگی چناپ گردی بہت سٹوبری لگنے لگی لیکن جنہوں نے اوریجنلی جا کے کے پی میں کھائی ہو کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ٹیمپریچر کا بھی تو فرق ہے نا میڈم دیکھوں ان کا ٹیمپریچر اور ہمارا ٹیمپریچر مزمین آسمان کا بھی تو فرق ہے نا ٹیسٹ میں فرق ہے لیکن بہرحال ایک کاوش ہے اور اچھی کاوش ہے پروٹ کے جو ایسنس ہیں وہ تو ہمیں مل رہے ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا بھی اور آپ ناظرین اس وقت میں میں موجود ہوں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے سٹال پر اور یہ اس وقت جو کارے خیر کر رہے ہیں ہمارے اس خطے میں یہ بہترین سرویسز ہیں جو ایمرجنسی کی صورتحال میں ہمارے خطے کو یہاں پر سہولت یا مجسر ہے یہاں پر ان کے سٹال میں جو لوگ موجود ہیں سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم حیاء صاحب آپ کا سٹال صبح سے یا لگا ہوئے دو دن سے جی جی ہم کا صبح سے لگا ہوا اچھا تو ریسکیو کی جو ریپیوٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے لوگ یہاں پر رکھ کے اس کی جو آپ نے چونکہ پیچھے ویڈیو بھی لگایا ہے ایمرجنسی صورتحال میں جو آپ لوگوں کے اتنی زیادہ بہترین سرویسز ہیں ان کے ویڈیوز بھی چل رہے ہیں لوگ رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی بلکل یہاں پر ان کو کافی ساری اگائی ملتی ہے ہمارے ریسکیو کا سارا یہاں پر سمان رکھا ہوا ہے اور اس کے جتنے بھی اعلات پڑے ہیں اس سے لوگوں کو کافی ساری اگائی ملتی ہے اچھا میں ایک چیز اور آپ سے پوچھ لوں کیا ٹریننگز ہوتی ہیں اس کی مطلب سکول کالوجز میں جا کر جی بلکل ہماری کمیونٹیز ٹیم ہے جو جا کر وہاں پر سکول کالوجز میں یونیورسٹیز میں جا کر ٹریننگز دیتے ہیں سٹوڈنٹس کا کیسا ریسپانس ہوتا ہے بہت اچھا ریسپانس ہوتا ہے جی فرسٹیڈ کے حوالے سے اور فائر کی جو فرسٹ رسپانڈر ہے اس حوالے سے ہم لوگ بریفنگ دیتے ہیں اگر کچھ چھوٹا مٹا فائر کیس ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ڈی سی پی سلنڈر یا اکسیجن سلنڈر اپنا جو کاربنڈ آئی ایکسائیڈ کے سلنڈر ہوتے ہیں اس سے فوری طور پر جو چھوٹی آگ ہوتی ہے اس کو بجھایا جا سکتا ہے اور میڈیکل کے لیے اگر فوری طور پر ٹرینڈ بندہ موجود ہو تو اس کی فرسٹ ایڈ کر سکتا ہے اور اس کو کسی سیریس انجریز سے بچا سکتا ہے یہ چیزیں ہم لوگ سکولوں میں کالجز میں جا کر ٹریننگ دیتے ہیں بہت زبردست اچھا ایک میرا آپ سے سوال ہے کہ جو گھر میں خواتین موجود ہیں کیونکہ گھر میں بھی آگ لگنے کے حادثات خدا نہ خاصتہ ہو جاتے ہیں اور اکیلی خواتین ہی ہوتی ہیں کوئی گھریلو خواتین کے لیے ٹریننگ کا بندوست کیا ہے کبھی آپ لوگ لیں جی فیمیلز بھی ٹریننگ کر سکتی ہیں ہمارے جو سینٹر سٹیشن ہے چوک ہمارا والا وہاں پہ ٹریننگ کی سیشن ہوتے ہیں ہمارے کیومنیٹی ٹیم جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کرواتی ہے اس میں فیمیلز بھی آگے ٹریننگ کر سکتی ہیں اس کے لیے ریجسٹریشن کروا کے اس کے بعد ٹریننگ سیشن جیسے ہی ہوگا تو اس میں آگے ٹریننگ کر سکتی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی سرویسز کے لیے بہت ساری دعائیں تینکیو سو مچ اسلام علیکم اسلام علیکم اس زفاہ اورگنائزنگ بوڈی میں شامل ہو کے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کیونکہ کیسے ارگنیزیشن پرسن ویڈی سیبل ہم لوگ جب ایکویلیٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو جذبات وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں بلکل ہر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج آپ کی سپیشل ڈیوٹی کیا تھی آج ہمارے سٹال سے وہ ہنڈی کراف کے تو وہ دوستوں نے لگائے ہوئے تھے ان سٹال کا ویزرٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے آج تو صبح میں جو ہم نے ویلچے ریس کروائی ہے دسٹری گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پرسن ویڈیسیبل کی تو اس کو ہم نے ارگنائز کیا سارا اس کے ساتھ مل کر تو ہم آج وہاں پہ بیزی رہ گئے ہیں فول ڈے آج زبردست اور ابھی یہ جو تمورا دو دن کا بظاہر دو دن کا کام ہوتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن اس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت ہوتی ہے تو اتنے دنوں میں دسٹری گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں سپیشلی یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے اس کام سے اپنی ڈیوٹی سے اپنی افیشنسی سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں لیکن آپ کی طرف سے ایک پیغام ان والدین کے لیے ان لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے جو یہ اپنے گھر میں کسی بھی ایسے انسان کی موجودگی سے پریشان ہوتے ہیں میں تو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ظاہر ہے جب کسی کے فیملی میں ایک بچہ پرسن بھی ڈیسیبل پیدا ہو جاتا ہے کوئی ذہنی مذہور جسمانی مذہور تو پوری فیملی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مذہور ہیں ایسی بات نہیں ہے اپنے سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے جو مذہوری ہے وہ انسان کے دماغ کے اندر ہے وہاں سے نکالیں پوزیٹیو سوچیں اپنے بچے کو اپنے گھر میں قیدنا کریں وہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی سکلز پیدا کی ہیں وہ باہر جائے گا موٹیویشن ہوگی اور وہ آپ کا بھی نام روشن کرے گا اور ملک اور قوم کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے جی ناظرین وارک ٹرک ویٹسائی والی میں آج آپ نے دیکھا ہے یہاں پر بہت زیادہ جشن بہارہ کے بے تہاشا خوبصورت سٹالز بہت سارے معلوماتی سٹالز اور اس کے ساتھ بہت سارا ہمارا کلچر ثقافت اور پھر اس ثقافت کو مکس کر کے یہاں پر فیوجن نکٹا ہوا یہاں پر اس کو بھی دیکھا ہم نے لوگ بہت خوش ہیں اور یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ یہ زندہ دل ہیں اور اس زندہ دلی کی مثال ہے کہ یہاں پر اردگرد اتنا اسو ترش بڑھ گیا ہے کہ یہاں پر ریکارڈنگ کرنے کے لئے تھوڑی سی مشکل ہوتی جاری ہے اس لئے ہم یہاں پر کلوز کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی دے بعد کانسٹ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور کافی زیادہ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو اس کانسٹ کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ اس وقت میں جس فاؤنٹین پر کے قریب آگے کھڑی ہوں یہ میں کلوزنگ کے لئے تھوڑا سا بیک ہوگے کھڑی ہوں تاکہ میرے قریب قریب جو رش ہے وہ کھڑا سا کم ہو جائے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران میں نے خود بھی بہت کچھ سکھا ہے اور آپ نے بھی یقیناً بہت کچھ سکھا ہوگا پاکستان بہت خوبصورت ہے ہمارا خطہ بہت خوبصورت ہے خاص طور پر یہ ملتان کی ثقافت بہت خوبصورت ہے یہ درویشوں کا سہر ہے یہ صوفیوں کا شہر ہے یہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور آج یہ ساری محبتیں کلے پر موجود ہیں اور ان صوفیہ کی سکھائیوی تعلیمات کے مطابق ہر طرح کے انسان یہاں پر موجود ہے جو صرف محبت لینے اور محبت بانٹنے کے لئے آیا ہوا ہے آپ بھی یہاں پر ضرور تشریف لائیں یہ جشن بہاران کا آخری دن ہے یہاں پر اور آج یہ اقتدام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ علیہ السلام ایسے میلے ایسے جشن ہمیشہ ہم مناتے رہے ہیں اور اسی طرح خوشیاں بانٹے رہے ہیں بہت زیادہ خیال رکھی گا سائم علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد